ہیلو دوستو سوالت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پہ دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے پروے کے بارے میں بتانا چاہوں گی جو دیتی سے جڑا ہوئے جی ہاں دوستو جو دیتی سے جڑا ہوئے تو دوستو اس پروے سے جڑی جانکاری کے لیے ویڈیو میں لاستر جرور بنیے رہے گا ساتھ میں آپ کو اس سے جڑی ایک اتھا بھی بتاؤں گی تو دوستو اوڑنگ جسے ہندی میں اوڑنم بھی کہتے ہیں دکسٹ بھارت کا پرمک تہار ہے اور دوستو اسے ملیالم بھاسا میں تھیرو اوڑنم بھی کہا جاتا ہے دوستو دس دنوں تک چلنے والا یہ اتحار 20 اگستے سے شروع ہوا تھا اور پندہ ستمبر کو اس کا سماپن ہے اوڑنم کو خاص طور پر کھیتوں میں فصل کی اچھی اوبچ کے لیے منایا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ کیریل میں مہابلی نام کا ایک اصور راجہ تھا اس کے آدھا ستکار میں ہی اوڑنم کا تیار منایا جاتا ہے تو دوستو اب میں آپ کو استحار سے جڑوی ایک پورانک کتھا سناؤں گی تو ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھے گا ایک پورانک کتھا کے انوصار جب بھگوان مشنو نے راجہ بلی سے تین پگ بھومی دان میں ماغی تھی اور اپنے ادار سبھاؤ کے قارن دیت کے راج بلی نے انہیں تین پگ بھومی دینے کا سنکلپ لے لیا تھا تب وامن اوتار میں بھگوان مشنو نے اپنا اکار بڑھا کیا اور ایک پگ میں دھرتی اور ایک پگ میں سر بناپ لیا اس کے پسچا جب تیسرا پگ رکھنے کے لیے انہوں نے کوئی جگہ نہیں ملی تو راجہ بلی نے اپنا مستق ان کے سمکس آگے کر دیا تھا اور بھگوان نے ان کی بنمرتہ دیکھتے ہوئے تیسرا پگ ان کی سر پر رکھا اور انہیں پتا لوگ بھیج دیا ساتھی انہوں نے راجہ بلی کو ہر ورس اپنی پرجہ سے ملنے کا وردان دیا ایسی مانتہ ہے کہ اس وردان کے چلتے ہوئے آج بھی ہر ورس راجہ بلی اورن کے دوران اپنی پرجہ سے ملنے آتے ہیں اور اسی خوشی میں یہاں کے لوگ دھوم دام سے یہاں پرو مناتے ہیں دوستو اگر آپ کو میرے دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیوات سوست رہیے مست رہیے